تباہی نے بلچستان میں ڈیرے ڈال لیے مونسون بارشوں نے سب تباہ کر دیا بارش اور سلاب سے مزید پندرہ افراد لکمہ جل بن گئے مجموعی تعداد ایک سو چونسٹھ ہو گئی سلابی ریلو میں بہ کر تئیس ہزار سے زائد مویشی حلاق ہو گئے بارش اور سلاب نے تباہی مچائی بلچستان میں زندگی عذاب میں آئی شہری بے گھر بھوک اور پیاس حکومت خوش میں نہ آئی بلچستان کا برا حال شہر کے شہر ڈوب گئے بستیاں جڑ گئیں خوراک کا بڑا قال متاثرین راشن پانی نہ ہونے کے باعث بے حال جل مکسی کوہلو مستونگ چمن سمیت کئی ازلام شہری بے آسرہ و مددکار امدعات کے منتظر مال مویشی سب بہ گئے فصلیں بھی جڑ گئیں سلابی ریلوں میں بہ کر تئیس ہزار سے زائد مویشی حلاق مکرات پل اور شارائیں بہ گئیں مواصلاتی نظام درہم برہم بارشوں سے ایک لاکھ اٹھاونے ہزار اکڑ پر کاشت فصلوں کو بھی نقصان پہنچا مختلف حادثہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ افراد کی زندگی لے گئے پی ڈی ایم اے نے اموات ایک سو چونسٹھ تک پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے دکی میں کوئلے کان میں فسے کانکن کی لاش چوتے روز بھی نہ نکالی جا سکی لز پیلا جھل مکسی بولان کوئٹا، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، خوزدار، نوشکی، دکی سمیں دیگر علاقے سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید متاثر ہیں بول بنا سیلاب متاثرین کے زبان پہنچ گیا بلوچستان اینک پرسن مدرسر اقبال ٹیم کے ہمراہ سیلاب سے متاثر علاقوں میں جا پہنچے مشکلات میں فسے عوام کی دوہائی حکومت تک پہنچائی بلوچستان میں تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر منظر عام پر لے آئے بلوچستان میں سیلاب کے بعد تباہی کے مناظر بول نیوز بنا بلوچستان کے باسیوں کی آواز جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں بول نے پہنچ کر سب دکھا دیا اینکر پرسن مدرسر اقبال اور بول کی ٹیم تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر منظر عام پر لے آئے ناقابل بیان ہے وہ تمام تر معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں افسوس اس بات کیا ہے کہ کوئی ان کے پاس نہیں پہنچا ہے لازبیلا کی خیمہ بستی میں مختلف علاقوں سے ریسکیو کیے گئے افراد کو لائے گیا جہاں خیمہ بستی میں انتظامات نہ ہونے پر شہری پریشان ہیں جیپٹی کمیشنر لازبیلا کہتے ہیں کہ تین سو سے زائد خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا جن کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تحصیل بیلا، تحصیل کتل، تحصیل لاکھڑا، لیاری یہ وہ سارے اپیکٹیز تھے جبکہ حنید لاکھانی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز، دوائیاں اور کھانے موجود ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں کا رابطہ منکتہ ہے لیکن راستوں کی بحالی کا کام جاری ہے تحصیل گنداوہ میں بھی تباہی کے مناظر نے رانگ ٹیک کھڑے کر دیئے ارتالیس ہزار کیوسک پانی سب بہا لے گیا ادھر جھل مقسی میں امتادی کام شروع ہوا تو سیکڑوں افراد راشن لینے پہنچ گئے متاثرین کو ضرورت کا سمان مہیا کیا گیا اور مظفرگر زلے بھر میں ایک سو چار علاقوں کو سیلاف کا خطرہ رنگپور، ہیڈ محمد والا، مراد عباد، آبا، خانگر، روحل والا شہر سلطان، علی پور ہیڈ میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے سیلاف سے اکیس گاؤں متاثر ہیں جبکہ بیٹ کے تمام علاقوں میں سیلافی پانی داخل ہو گیا آٹھ ہزار اکر رقبہ زیر آب آگئے دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے مزید علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے زلہ انتظامیہ نے ایک بار پھر علاقے خالی کرنے کی وارننگ کر دی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے راو کامران سے راو کامران بتائیے گا اوورال کے کیا صورتحال ہے ابھی صورتحال کی بات کی جائے تو دن بن دن دریائے چناب میں پانی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت جھنگ کے علاقے ہیڈ ترمو سے نکلنے والا جو سلابی ریلہ ہے وہ دریائے چناب کے مقام پر رنگ پور کراس کرتے ہوئے ہیڈ محمد والا کے مقام پر جو ہے وہ اس وقت پانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جی کیا کہیں گے بھائی کیا آپ کے پاس کوئی زلہ انتظامیہ کا نمائندہ آیا کیا کہیں گے نہیں جی انتظامیہ کی طرف سے تو کوئی ہمیں سہولت نہیں ملی اور ہمیں وارننگ تو دی ہے کہ آپ کی امداد کی جائے گی آپ کو گھروں سے نکال دیا جائے گا لیکن ہماری ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بستی ہے ساری ساری جریاب ہے چپاروں آپ دیکھ سکتے ہو سیٹ اپ ہے ہمارے آٹھ ہزار سے زیادہ سیکڑوں رکبیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ آج بلکل علاقہ مکینوں کا کہنا یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تعدے یہ نکل مکانی بھی یہاں سے کر رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے اپنے جانوروں کو بھی جو ہے یہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر رہے ہیں لیکن زلہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی ان کی امداد نہیں کی جاری زلہ انتظامیہ نے محض صرف جو ہے بہت سکریہ راہو کامران اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور سیون شریف میں بارش تو رک گئی لیکن پانی تالاب کی صورت میں جمع ہو گیا ہے زلہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت نہ اہلی کے وعث متعدد دیہات کا سیون بھان سعید آباد شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے مزید صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے یاسر شورو سے یاسر بتائیے کا کیا اپ ڈیٹ ہے ہمہی لائکے میں بھان سعید آباد کے قریب موجود ہیں سیون شریف میں مسلسل بارشوں کے بعد دیہاتوں میں سیلہ بھی ریلے داخل ہوئے اور بارشوں کا پانی ڈرینیڈ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہوا متعدد گھر زمین بوس ہو گئے ابھی علاقہ مکین جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں گاؤں کے مرکزی رستے پر سات فیٹ پانی جمع ہے جس کے باعث دیہاتوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہے ان کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کے معاملے پر فورن نوٹس لے کر جو ہے تو شہر اور دیہاتوں سے بارش کا پانی نکالا جائے تاکہ یہ شہر اب آسانی طریقے سے جا سکے انتظامیہ کے اگر بات کریں تو بارشوں کے بعد تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک زلی انتظامیہ کے جانب سے دیہاتوں کا پانی نہیں نکالا گیا ہے جس کے بعد یہاں کی شہری جو ہیں انتہائی پریشانہ لی کا شکار ہیں جی